ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے بارویں صدی کے مجدد عظیم علوم اسلامیہ کے مجدد اور ہندوستان کے ایسے سرخیل اولیاء اور سرخیل علماء جن کا اعتراف اس ملک کی پوری آبادی نے کیا علماء نے کیا اہل حق نے کیا اولیاء نے کیا وحضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے جنہوں نے ایک موقع پر جو مقاشفات اللہ نے ان کو عطا فرمائے جو مستقبل کی باتیں اللہ کھولتا ہے اپنے اولیاء کے لئے انبیاء کو جس طرح سے اللہ تعالی وحی کے ذریعے متعلق فرماتا ہے اور ان کے قلب پر القا فرماتا ہے اللہ تعالی انبیاء اکرام کے راستے پر چلنے والوں اور اپنے اولیاء کے قلوب پر بھی بہت سے چیزیں منکشف فرماتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی کہ ایک وقت آیا گا یہ بات وہ اس وقت کہہ رہے تھے جب مغل حکومت تھی اس وقت وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری طرح سے اس ملک پر مشرقوں کا غلبہ ہو جائے گا کافروں اور مشرقوں کا غلبہ ہو جائے گا ان کے ہاتھ میں ملک آ جائے گا جب مکمل غلبہ ہوگا جب وہ پوری طرح سے حاوی ہو جائیں گے اور انہیں ایسا لگے گا کہ اب ہم ہیں اور کوئی نہیں تو اس وقت اسلام کا دور شروع ہو جائے گا پھر اسلام کو فتوحات حاصل ہوں گی پھر اسلام انہی میں سے افراد کے ذریعے پھیلتا چلا جائے گا اسلام لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جائے گا اسلام اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا اسلام غالب آئے گا یہ بات حضرت شاہ علیہ اللہ دیالوی نے فرمائی ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن بہت سی باتیں اولیاء اللہ کی بھرق ہوتی اور ہمیں جو آثار دیکھ رہے ہیں میں حضرت شاہ علیہ اللہ دیالوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے ان کی حجت اللہ البالغہ کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ الحمدللہ پڑھایا ہے اور پوری حجت اللہ البالغہ جو اس برے صغیر میں کبھی بھی مکمل نہیں کی جا سکی کہ اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا پہلے سبق سے لے کر حجت اللہ کے آخری سبق تک الحمدللہ میرے سارے اسباق ریکارڈ کیے گئے ہیں نیٹ پہ موجود ہیں اور میں نے حضرت شاہ علیہ اللہ دیالوی کی حدیث پر جو کتابیں مصفہ ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے اور اللہ کے فضل سے حضرت شاہ علیہ اللہ دیالوی رحمت اللہ علیہ سے طالب علمی کی ایام سے ایک نسبت رکھتا ہوں تعلق رکھتا ہوں اور ان کے دسترخان سے نعمتیں چنتا رہا ہوں اور بہرحال میرا جو سلسلہ حدیث کی سنت کا ہے اور دوسری طرف جو سلسلہ ارادت کا ہے وہ شاہ علیہ اللہ دیالوی رحمت اللہ محمد اللہ علیہ تک پہنچتا ہے مختلف واسطوں سے پہنچتا ہے اس لئے میں بھی اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مستقبل اسلام کا ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے جو عبال ہے اور جو بے قابو زبانے ہیں اور جو بھگڑے ہوئے جذبات ہیں اور جو زہریلے بول ہیں اور جو خبیص میڈیا ہے اور جو سازشیں ہیں یہ سب کی سب الٹ جائیں گی یہ ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ تعالی اسی طرح جیسے مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم کی دلدل سے اسلام کے موتی کو ایسا چمکایا کہ وہ سورج کی طرح پھر نمودار ہو گیا جس سے پورا مدینہ روشن ہوا پھر پورا جزیرت العرب روشن ہوا پھر دنیا کے اطراف و اکناف میں اس کی روشنی پھیلی ایسے ہی اللہ تعالی کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں بھی اب جو ظلم و ستم ہے وہ اپنی آخری حدوں تک پہنچ رہا ہے اور وہ اپنی موت کا انتظام کر رہا ہے وہ شمشان گھاٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ظلم اپنی آگ میں اپنے کو جھلسا دے گا جس طرح حاسد حسد کرنے والا اپنی آگ میں جل جاتا ہے ویسے آج ظلم و ستم کرنے والے ظلم کی آگ میں جھلس کے رہ جائیں گے اور یہ نظام اللہ کی طرف سے بکھیر دیا جائے گا اور اس کے اندر سے دوبارہ حقیقت کا سورج تلو ہوگا سچائی سامنے آئے گی اور ضمیر بولیں گے اور وہ لوگ جن کو گفر و شیر کی دلدل میں پھسایا گیا اس کی زنجیروں میں باندھا گیا وہ اس دلدل سے نکل آئیں گے زنجیروں کو توڑ دیں گے حق کی آواز بلند کریں گے ظلم کا مقابلہ کریں گے اور وہ سچائی کو سمجھ لیں گے حق کو پہچان کر وہ آگے بڑھیں گے اور انہی کے اندر سے وہ افراد ملیں گے جو افراد اس ملک کی قسمت کو بدل دیں گے یہاں دوبارہ سہی معنی میں امن قائم ہوگا عدل و انصاف کا نظام برپا ہوگا اور ہر طرف حق کی صدا سنائی دے گی اور جو بھی باطل ہے باطل پرستی کے لیے جو انتظامات ہیں ان سب ناپید ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ مختلف دوروں کے لیے مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے اس کا وعدہ ہے کہ حق غالب رہے گا اس کا وعدہ ہے کہ حق کی نسرت کرنے والے غالب رہیں گے اور جو لوگ بھی حق کو دمانے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ لیں فرمایا گیا آپ اے نبی کہہ دیجئے تم دعوت دیتے ہو اللہ سے ہٹ کر دوسرے خداوں کی اگر اللہ یہ چاہے گا کہ مجھے نقصان ہو مجھے تکلیف ہو تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا اگر اللہ چاہے گا کہ مجھے اپنی رحمت سے نوازے اپنی نعمت سے نوازے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا فرمایا گیا اللہ نے فرمایا نبی سے قل حسبی اللہ قل حسبی اللہ علیہی اتوکل المتوکلون اے نبی کہیے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے یہ کہیے جب آپ یہ کہیں گے حق پر مضبوطی سے ڈٹیں گے جب یہ عمل ہوگا تو پھر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور توقل کی صفت پیدا ہوگی پھر آپ چیلنج دے کر کہیں گے اعملوا على مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون تم اپنی جگہ پر جو کچھ کرنا ہے کر لو جتنی سازشیں کرنی ہیں جتنے پروپیگنڈے کرنے ہیں جتنی بکواس کرنی ہیں کر لو انی عامل میں اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں میں حق کی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کیا ہوتا ہے یہ بات ایک طرف ان سے کہی گئی تھی جو ظلم کر رہے تھے سازش کر رہے تھے اور دبا دینا چاہتے تھے یہ سالے چودہ سو سال پہلے کہی گئی تھی آج پھر کہی جائے رہی ہے ان سے بھی کہی جائے رہی ہے جو کفر اور شرک کی گندگیوں کے لیے ہوئے حق کو سچائی کو دبانا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں ان سے بھی کہتا ہوں ان سے بھی کہتا ہوں جو یزیدی بنے ہوئے مجرم بنے ہوئے ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں کبھی انہوں نے قدیم دور کے ظالموں کا ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا اور کبھی وہ آل سعود اس دور کے مجرم و ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں آل نہیان کے ساتھ کھڑے ہیں مصر کے سی سی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان ظالم محکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے اور جن کی طرف ادنا میلان اختیار کرنے پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دیتا ہے فرما دیا گیا ہے قرآن پاک میں وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ ظالموں کی طرف میلان بھی مت رکھو اور نہ دو زخ تمہیں پکڑ کے رہے گی تو جنہوں نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو اہل حق ہیں جو قرآن کو لے کر اور حدیث کو لے کر چلتے ہیں اور ہر چیز کا حوالہ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیثوں دیتے ہیں جو انہیں بدنام کرتے ہیں محلے محلوں میں جا کر ان کی شخصیت کو مجروع کرتے ہیں ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اور نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ اپنا انجام دیکھ کر رہیں گے اور مستقبل ان کے لئے تاریخ ہے خدا کی مار پڑے گی ایسے مجرموں پر اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا جو اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں نبی کے غلام میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو آج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فداکاری اور جانساری کے نغمیں بلند کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر فدا ہیں فداکہ عبی و امی یا رسول اللہ اے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا میری جان فدا میری اولاد فدا جو آج یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ حضور کی شان میں جو گستاخی کرے گا قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لئے اس کا مقابلہ ہم اللہ کی قوت کے ساتھ کریں گے نبی کی نسبت کے ساتھ کریں گے ہم نبی کے لئے اپنے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جو دیرہ دون میں مظاہرہ ہوا جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو بلند کیا گیا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے اور بریلی کے جلد القدر قائد مولانا توقیر رضا صاحب نے جو قالدی ہے کہ ہم اللہ کے لئے اور رسول اللہ کے لئے حاضر ہیں ہماری جانیں حاضر ہیں جو ظالم چاہتے ہیں کہ ہمارے خون سے زمین کو رنگین کریں متدربہ کریں وہ آزمالیں اپنی تلواروں کو آزمالیں بندوق کی گولیوں کو آزمالیں ہم حاضر ہیں مولانا توقیر رضا صاحب نے جو قالدی ہے بالکل بالکل صحیح قالدی ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہمیں ہمیں دھنڈے کے زور پہ بات نہیں کرنی ہے ہمیں بات حق کی کرنی ہے انصاف کی کرنی ہے عدالت کی کرنی ہے عمل و سلامتی کی کرنی ہے کہ جو جو ظالم اور قاتل بننا چاہتا ہے بن جائے وہ قاتل وہ اپنی طاقت کا استعمال کر لے اگر ہماری خون کی پیاس ہے اس طرزمین کو تو یہ زمین اپنی پیاس بجھا لیں لیکن یہ زمین پر کھیت لہ لہا ہیں حق کے کھیت لہ لہا ہیں حق کے باغ تیار ہو جائے بہرحال میں عام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تم کب تک جو ہے غیروں کی نقالی کرتے رہو گے کب تک تم انگریزوں کے غلام بنے رہو گے کب تک تم ان کے غلام بنے رہو گے جنہوں نے تم کو دبایا کچلا تمہارا مزاق اڑایا تمہارے نبی کو گالیاں دی اور تمہارے قرآن کے خلاف بکواس کی کب تک جھکے رہو گے چون تم نبی کی سنت کو برملہ اختیار نہیں کرتے چون چہروں پہ داڑیاں نہیں رکھتے چون نبی کا لباس نہیں پہنتے تمہیں شرم چون نہیں آتی تم نے چون وہ لباس پہنا جو تمہارے دشمنوں کا رہا ہے تم اس سے آزاد چون نہیں ہو سکے اگر تمہیں غیرت نہیں آتی ہے تو کم از کم جو حوصلہ مند جرتمند شکھ ہیں ان سے غیرت حاصل کر لو جنہوں اپنے سر پر سال بھر پگڑی باندے رہتے ہیں اور اپنے بال نہیں تراشتے ہیں اور کڑا پہنے رہتے ہیں جنہوں نے کم از کم اس جواں مردی کا اور غیرتمندی کا اظہار کیا جس کو انہوں نے اپنا مذہب مانا اس کے بارے میں انہوں نے اس کا پوری قوت کے ساتھ اظہار کیا مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ داڑی رکھو نبی کی سنت اختیار کرو اور اس طرح اس کا مظہرہ کرو کہ ہر جگہ تم پہچانے جاؤ ریل پر بسوں میں ہوائی اڈوں میں اور ریلوے اسٹیشن پر اور بس اڈوں پر ہر جگہ ہر سڑک پر ہر گلی میں تمہیں پہچانا جائے کہ تم نبی کے دیوانے ہو تم نبی کے شہدائی ہو تم نبی کے فداکار ہو تم نبی سے محبت کرتے ہو تمہیں نبی کی شکل پسند ہے لباس پسند ہے ادا پسند ہے اخلاق پسند ہے جب تک یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو یاد رکھو صرف مظہروں ریلیوں سے کام نہیں چلے گا چاہیے کہ تمہارے محلوں تمہاری آبادیوں میں سندتوں کا منظر نظر آئے اور پوری ملت حضور پاک علیہ السلام کے لیے اپنی فدائیت کا اظہار کرے ضرورت اس کی ہے اس لیے میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ حق سربلند ہوگا اس کے لیے اللہ کی طرف سے راستے ایسے حکیمانہ طور پر تیار کر دیے جائیں گے کہ عقل انسانی حیران ہو جائے گی اور اسلام کا موجزہ ظاہر ہو کے رہے گا اس لیے جتنے بھی غلطکار ہیں چاہے وہ جزوی طور پر غلطکاری کے راستے پر چل رہے ہوں اور حضور کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہوں یا قرآن کے خلاف بات کر رہے ہوں یا نبی کی شان میں نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہوں ایسے لوگوں کا مقابلہ صرف نعروں سے نہیں ہوگا اب سندت کے اظہار سے ہوگا اس لیے میں یہ کہوں گا سارے مسلمان سیرت پڑھو قرآن پڑھو گن گناہو اسی کو اپنے اسکولوں میں پڑھو کالیجوں میں پڑھو مدرسوں میں پڑھو مسجدوں میں پڑھو گھروں میں پڑھو اور اس کے بعد یہ تیہ کر لو قسم کھالو کہ اب ہم اسلام کے مظہر کے ساتھ اور اس کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے نبی کی سنتوں کا اظہار کریں گے علیل اعلان اب ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم ہیں جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اسی پر جییں گے اسی پر مریں گے اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کریں گے یہ وہ فیصلہ ہوگا یہ وہ ہماری غیرت ہوگی یہ وہ حمیت ہوگی یہ وہ شراط مستقیم پر چلنے کا عمل ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین